بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام ایکم آج میں آپ کو سکھانا بتاتی ہوں عام کا اچار یہ اتنا لذیذ اور اچھا بنے گا کہ آپ یاد کرتے رہ جائیں گے میں آپ کو اتنے آسانی سے اور حرام سے بنانا سکھاؤں گی یہ میرے پاس تقریباً تین کلو میرے پاس کچھے عام ہیں جن کو کیری بھی بولا جاتا ہے یہ دھوکیں میں نے کٹ لیے ہیں اس میں آپ نے خوب سارا نمک ڈالنا ہے جتنا زیادہ آپ نمک اور حلدی ڈالیں گے تو آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا جتنا ہو سکے آپ ڈال دیں تک ہمیں چار چمچ نمک کے ہیں اور چار ہی تقریباً میں نے حلدی کے ڈال کے ان کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس طرح ہاتھ سے مکس کرنا ہے کہ سارا اس کے اوپر لگ جائے کیونکہ یہی جو چیز ہوتی ہے اس سے اچار خراب نہیں ہوتا اب ہم ہاتھ سے اس کو سارا مکس کرتے ہیں یہ چمچ سے نہیں ہوگا اس کو ہاتھ سے یہ آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے ایک ایک پیس کے اوپر سارا نمک اور حلدی لگنی چاہیے یہ میں نے مکس کر دیا ہے سارا یہ میرا مکس ہو چکا ہے سب کے اوپر لگ چکا ہے نمک اور حلدی اب ہم اس کو ایک ڈالتے ہیں اپنے پرانے سے کپڑے میں دپٹے میں یہ میرا ایک دپٹہ ہے پرانا سا یہ پرانا سا دپٹہ ہے جو میں نے لیا ہے یہ لون کا ہے آپ کے پاس کوئی بھی دپٹہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو سوٹی اس میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اس میں ہم نے سارا ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے باندھ دینا ہے یہ سنٹر میں کریں اور سنٹر میں کر کے آپ نے اس کو ایک پوٹلی سی بنا کے اوور نائٹ کے لیے آپ نے کچن میں اس جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ہوا نہ لگتی ہو پنکے کی ہوا یا باہر کی ہوا نہ لگتی ہو یہ تو اچار خراب ہو جائے گا یہ پوٹلی بنانے سے یہ ہوگا کہ آپ کا اچار جلدی گلے گا اور ساری رات یہ ٹنگا رہے گا اسی طرح پوٹلی میں تو سارا پانی اس میں سے ہسٹین ہو جائے گا اور آپ کا اچار جلدی گلے گا اور خراب بھی نہیں ہوگا فائف ڈیز میں یہ آپ کا اچار اس طرح کرنے سے بلکل پک جاتا ہے کیونکہ اس سے پانی سارا ریلیز ہو جاتا ہے اور اچار جلدی پکتا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتا یہ میں اپنے کچن میں اس طرح اس کو ٹانگ دوں گی آپ اسی طرح کیجئے گا یہ میں نے اس کو تقریبا ایک دھوپ لگوائی ہے گرمیوں کا موسم ہے دھوپ بہت اچھی لگ رہی ہے ایک دن ہی میں نے اس کو دھوپ لگایا ہے کیونکہ پانی سارا ریلیز ہو چکا تھا یہ دیکھیں یہ شام ہو چکی ہے اب میں دیکھیں کتنی اچھی طرح میرا سوپ چکا ہے اب اس میں مسالہ ڈالتے ہیں ایک چمچ لیتھی ایک چمچ رائی کا ڈالیں آپ اور ایک چمچ اجوائن ایڈ کرتے ہیں ایک چمچ ہم اس میں کلونجی کا ایڈ کرتے ہیں ایک چمچ جیرہ ایک چمچ اب ہم اس میں سانف کا ڈالتے ہیں اور ایک چمچ ہم اس میں دھنیاں سابت دھنیاں جو ہے اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہلکا ہلکا بھونتے ہیں ہلکی آج پر خوشبو آنی چاہیے بلکل سلو آج پر آپ نے اس کو بھوننا ہے اس کی خوشبو اچھی طرح ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا بھون چکا ہے سارا مسالہ جو ہم نے بھی فرائی کیا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ مسالہ اپنے اچار میں ایک دھوپ لگائی ہے ہم نے اس کو اب ہم اس کو اس میں ڈالتے ہیں جی سپائشز نمک ڈیڑھ چمچ نمک کیونکہ ہم نے خوبصورہ نمک لگایا تھا جس میں ڈیڑھ چمچ بہت ہے اور ڈیڑھ ہی چمچ تقریبا ہم ہلدی کا ڈال دیتے ہیں اور آگے ہم ڈالتے ہیں جی تقریبا ڈیڑھ چمچ ہی ہم کٹی لال مرچ پھر اس کے بعد ہم دوسری جو ہے لال مرچ پسیو لال مرچ بھی ڈیڑھ چمچ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں نمکہ اب اگر زیادہ خراب بلکل نہیں ہوگا اس طریقے سے میں نے کیا ہے سارا پانی اس میں سٹین میں نے کر لیا تھا ڈیڑھ چمچ بہت ہے نمکہ اب ہم سارا مکس کر دیتے ہیں اچھی طرح اب آپ نے چمچ سے مکس کرنا ہے اگر ایسے آپ کریں گے ہاتھ سے تو یہ اچار خراب ہو جائے گا اس سٹین پر آپ نے چمچ سے ہی اس کو مکس کرنا ہے یہ سارا مسالہ میرا مکس ہو چکا ہے یہ اب ہم اس کو ڈالتے ہیں جی اپنے برطن میں جس میں ہم نے اچار ڈالنا ہے یہ بلکل خوشک ہونا چاہیے جس برطن میں آپ اچار ڈال رہے ہیں بلکل بھی یہ کترہ پانی گنی ہونا چاہیے اور وہ چمچ بھی خوشک ہونا چاہیے جس سے آپ اچار برطن میں ڈال رہے ہیں کیونکہ ذرا سب پانی ہوا تو آپ کا اچار خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں میرا سارا اس میں آ چکا ہے اچار اتنا اوپر تا آ گیا ہے اب اس میں ہم ایک کلو سرسوں کوئل ڈالتے ہیں یہ سرسوں کوئل میں نے میٹھا کر لیا ہے یعنی ہلکا سا گرم کر کے اس کو تھنڈا کر لیا ہے تھنڈا کر کے ڈالنا ہے اس کو گرم کرنا ہے آپ نے اچھی طرح اور پھر اس کو تھنڈا کر کے پھر اچار میں ڈالنا ہے اگر گرم ڈال دیں گے آپ کا اچار خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں اس میں اچار ڈالتے ہیں ایک دم کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اب آپ نے ہلکے آتوں سے اس کو سارا مکس کر دینا ہے سارا مسالہ تو پہلی مکس تھا تو سارا آئل ڈال کے بھی آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے کلر دیکھیں کتنا اچھا آ گیا اچار آئل ڈالتے ہی ہمارا یہ دیکھیں نیچے تک جہاں تک ہے ہمارا آئل اب ایک دھوپ لگے گی تو یہ اچار نیچے چلا جائے گا اور آئل اوپر آ جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا پکنے کے بعد اچار کم ہو جاتا ہے اب ہم اس کو ڈھاکے رکھ دیتے ہیں اور چار سے پانچ دھوپے لگاتے ہیں چار سے پانچ دھوپے یہ دیکھیں ہماری یہ چھے دن میں نے اس کو دھوپ لگائی ہے کیونکہ گرمی ہے موسم بہت تیز ہے یہ دیکھیں میرا چار سات دن کے اندر اندری کتنا اچھا تیار ہو چکا ہے اور یہ کچھے نیچے بھی جا چکا ہے پکنے کے بعد یہ دیکھیں کلر کتنا اچھا آیا ہے یہ گل چکا ہے دیکھنے سے بھی پتا چل رہا ہوگا کہ ہمارا چار بلکل تیار ہو چکا ہے گل چکا ہے اور 병ل کھانے کے لئے یہ تیار ہے دیکھیں کلر بہت اچھا آیا ہے اگر آپ مجھے کہیں گے کسی اور کیا اچار بنانے کے لئے تو اپنے کمٹ بوک میں ضرور مجھے بتائیے گا میں آپ کو اسی طرح اچھا سا اچار بنانا تیار بتاؤں گی یہ بہت لذیذ ہے بہت کھانے میں بھی بہت مزے کا ہوگا اور بہت سپائسز اور کھٹا بھی ہوگا یہ دیکھیں جی کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے میری آپ سے ریکوست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بتاتی ہوں کہ ہمارا چار تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں سارا ہمارا گل چکا ہے